ٹوپک ہے جو میں ٹوپک ہے جہاں سے آپ کی انگلیس لینگویج بننا سٹارٹ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کی لینگویج ہے تو اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں ورڈز کی ایک سپیسیفک ارینجمنٹ ہوتی ہے تو تب ہم جو اس کو سینٹنس کو صحیح طرح سے بنا پاتے ہیں جس طرح ارپک گرامر ہے جس طرح انگلیس گرامر ہے اسی طرح اردو گرامر ہے تو انگلیس گرامر میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے چیز ہے جو کسی بھی لینگویج کی بیسک ہے وہ ہے اُس کے الفابیٹس اُس کے الفابیٹس کے آپ اُس کے الفابیٹس کی ایک ہر ایک ورڈ کی ہر ایک الفابیٹس کی یا وہ ایک سپیسیفک ساؤنڈ ہوتی ہے وہ جو ساؤنڈ ہے اسی کو مرا کر ہم پر ڈیفرنٹ ورڈز بناتے ہیں تو انگلیس میں ہمارے پاس سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹوانٹی سیکس الفابیٹس ہیں جس میں سے ہمارے پاس جو وہ فائیو جو وہ وول لیٹرز ہیں اور باقی جو آپ کے پاس ٹوانٹی ون کیا ہے کونسونٹس ہیں تو ورڈز ہمارے پاس جب ہم ڈیفرنٹ الفابیٹس کو کیا کہتے ایک سپیسیفک وے سے ارینج کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورڈز بنتے ہیں جیسے ہی آپ کے پاس یہ میں نے ایپل لکھا ہے میں ایک اور ورڈ لکھ لیتا ہوں جیسے ہی آپ کے پاس کیا ہے چیئر ہے جیسے میں آپ کی لکھ لیتا ہوں ٹی اے بی ایل ای ٹیبل لکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈز ہیں اب ان الفاظ کے اگر سوپر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ہم کیا کیا کے ورڈز کو اٹھایا اور ان کو ایک سپیسیفک ترتیب کے ساتھ لکھا تو تب ہی ایک ساؤنڈ بنی جیسے ایپل لیکن اے کے لیتا ساؤنڈ پی کے لیتا اے کے لیتا اے کے لیتا ٹھیک ہے اب اسی طرح چیئر میں آپ دیکھیں تو سی کے لیتا ساؤنڈ ہے ایچ کے لیتا جب بھی الفاظ اکٹھے ملتے ہیں تو ان سے ایک ورڈ بنتا ہے اور ان کی پیر ایک نئی ایک سپیسیفک ساؤنڈ پر لیتا ہے کلیر ہو گیا بات اسی طرح اب جب ڈیفرنڈ ورڈز ہمارے پاس ملتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ورڈز مل کر کیا بناتے ہیں سنٹنس بناتے ہیں اب سنٹنس میں بھی ہمارے پاس وہی ایک رول ہے کہ سنٹنس میں چیزوں کا ایک قائدے کے ساتھ یا ورڈز کا ایک رول کے ساتھ ہونا ضروری ہے اگر ہم جس طرح یہ سنٹنس میں نے لکھ دیا ہے کہ an is eating apple he تو یہ کوئی سنٹنس میں ہی بنتا حالانکہ ورڈز تو سیم ہیں اگلے سنٹنس میں آپ غور کریں he is eating an apple اب اس میں آپ کے پاس ورڈز کو ہم نے کیا ہمیں گرامر کے رول نے بتایا کہ سب سے پہلے جو سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے بار ٹینس کے لیہار سے ہم نے اس کا ہیلپنگ ورڈز لگانا ہے ہیلپنگ ورڈز کے بار ہمارے پاس ورڈز آئے گا اور پھر ورڈز کی بھی ہم نے فارم لگانا ہوتی ہے کہ وہ کونسی فارم ہے اور اس کے بار ہم نے اوبجیکٹ لگانا ہے ٹھیک ہے سمجھا دی بات کی تو کیا ہے کہ ایکٹلی بیسکس آف گرامر میں ہمارے پاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں الفابیٹس سے الفابیٹس سے ملکر ورڈز بنتے ہیں اور ورڈز کو اگر ہم سسٹمیٹک ویسے ارینج کریں تو ہمارے پاس سنٹنس بنتا ہے اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ سنٹنس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ ورڈز ہیں اب ہیں تو سارے ورڈز لیکن سارے ورڈز کو پھر مزید ہم کٹاگرائز کرتے ہیں جس طرح پوری دنیا کے اندر انسان ہیں لیکن اس میں کوئی کرسچن ہے کوئی مسلم ہے کوئی بڑا ہے کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے تو سارے انسان ہیں کہ سارے ہی ورڈز ہیں سارے ہی ورڈز اور ورڈز کو ہم پہ نام دیتے ہیں جیسے آپ کے پاس یہ ہی جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس پرونان ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ ہیلپنگ ورڈز کا کام نہیں رہا ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ایٹنگ ہے یہ ورڈ ہے اور ورڈ کی آئین جی فارم ہے اس کو کانٹیویس فارم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ این ایپل ویسے تو یہ نان ہے ایپل کیا ہے ایک نان ہے یہاں پر لیکن یہاں پر جو یہ ہے ایز اوبجیکٹ کام کر رہا ہے تو بیسک گرامر ہماری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ سینٹنس کے پہلے 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 ہم پارٹس کرنا سیکھیں گے کہ بھی پارٹس کیا کیا ہے ایک سینٹنس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس پر ہمارے پاس جن کو ہم پارٹس سپیچ کا نام دیتے ہیں وہ ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم جس کس کریں گے پرونان کو ورب کو پھر ایڈجیکٹیو کو پھر اس کنجنکشن کو پھر انٹر جنس کو اور ایڈورب کو یہ ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی ایڈ پاس سپیچ ہیں جن کو ہم جاؤں ایک تردیب کے ساتھ دفت کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ ہم کسی بھی سینٹنس کے اندر یہ بتا سکے کہ سینٹنس کا یہ بنا جو پارٹ ہے یہ ورد ہے آیا کہ ایڈورب ہے یہ سمیداری بات کی کلیرلی ٹھیک ہے اچھے تو اصل میں آپ کے کورس کا مقصد انہی کو بہتر کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ لسننگ سکل ہے لسننگ سکل ایک اچھا لسنر جو اچھا ہی سپیکر ہوتا ہے جو مندار جس چیز کو جتنی زیادہ غور سے سنے گا وہ آپ کے ذہن میں جائے وہ اتنی زیادہ جائے وہ قردش کرتی گئی اکثر لوگ کو جو گانے ہوتے ہیں موسیق یاد ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو بڑا غور سے سنتے ہیں تو اس کے ترنم بھی اور اس کی بول اور اس کے ریدم سارا ہے اس کو انداز پتا ہوتا ہے تو لسننگ سکل آپ کے لئے بہت زیادہ اینٹ کی آمی ہے آپ لوگ انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کارٹل بنانا ہے کہ آپ کوئی بھی لیکچر آپ کے سامنے بلیور کیا جائے آپ اس کو سنسکے آپ کے پروفیشن کے اندر میں چیز یہ ہی دیکھی جاتی ہے آپ کو کوئی نیڈر آپ کو لیڈ کر رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی یہ کام کرنے ہیں تو اس میں آپ کی اس نے ہونا ضروری ہے جتنی چیز کو اچھی طرح سے لیسن کریں گے آپ کو اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوگی اچھا لیسن کے ساتھ بولا جاتا ہے ہیئر بولا اب ایئر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اسم نال سے سننا اور سنی جیسے آپ کو بہت ساری بہت ساری الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جیسے پرندوں میں چلچارٹ ہے بائک سے جا رہی ہے رکشہ کوئی چلا رہا ہے گاڑی کا آرن بجھ رہا ہے تو آپ ایسی چیزوں کے اوپر جو آپ کے کان میں تو پڑھتی ہیں آواز تو آتی ہے لیکن آپ ان کو غور سے نہیں سنتی اور نہیں ایسے چیزوں کے آپ پرواہ کرتے ہیں لسنگ آپ کے لیے ایسی سکل ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کو بغور سنتے ہیں تاکہ آپ کے مائن میں اس چیز کو کنسیپٹ بیٹس کے اس کے بعد آپ کی چیز ہے ریڈنگ ریڈنگ دو طرح ہوتی ہیں میں نے آپ کو بول دیا ہے کہ آپ کو پیٹ پکڑتے ہیں اور آپ اس کو شروع سے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسری ریڈنگ آپ کی مینٹل ریڈنگ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے بوری جا رہی ہے کہ کیا آپ اس کو انڈسٹینڈ کر پا رہے آپ کا مائنگ اس کو انٹرپلیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہوں سپاس یہاں پر آگے کوئی بھی آدمی چاہے ہو چینیز لینگوی جب پشتو لینگویج بول رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے اسی لینگویج تو آپ یوں آپ کا مائنڈ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اشاروں سے کچھ کہہ رہا کہے تو پھر آپ کی آنکھیں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی ورنہ آپ کا مائنڈ اس کو نہیں کر پائے گا تو لیسنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ریٹنسل ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے پر فرم کی جاری ہے جو بولا جارہا ہے تو آپ اس کو انڈسٹینڈ کر سکیں کہ کیا الفاظ بولے جاری ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہے سپیکنگ سکل اب سپیکنگ سکل میں آ پاتے ہیں تو آپ کی سپیکنگ جو بہت بہتر ہونا ضروری ہے وہ ان دو سکلز کے بعد آتی ہے آپ کی اس چیز کو غور سے سن لے اور آپ کا مائنڈ اس کو انٹرپریٹ کر آئے کہ آج اس کی بندے نے یہ لیکچر سن لیا ہے تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ گھر جا کیے کسی بھی بندے کو یہ لیکچر دوبارہ دے سکے سپیکنگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر نولید اس ترتیب کے ساتھ سٹور ہو کہ آپ اس کو ایک بلکل اسی ترتیب کے ساتھ اس سسٹیمائٹک ویسے کسی کو ڈلیور کر سکے تو آپ سپیکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد رائٹنگ سکل اب رائٹنگ سکل تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کے جو گرامر کا سٹرونگ اندروری ہے یعنی آپ مدر ٹانگ میں تو جو کچھ سنا ہے اس کو جو اگر غور سے سنا ہے تو بیان کر سکتے ہیں لیکن رائٹنگ سکل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز سنتے ہیں یا کسی بھی چیز کا آپ کے ذہن میں سکچ آ رہا ہے آپ کوئی ریپورٹ لکھنا چاہتے ہیں آپ کوئی پویٹری لکھنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی معاملے کے اوپر آپ باہر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ ایشوز موجود ہیں آپ کے ٹاؤن کے اندر یہ ایشوز آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس کی وجہ اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا یہ وجہات ہیں اور اس کو ایسے ایسے ختم کیا جا سکتا ہے یہ رکسوروار ہیں وہ آپ کی رائٹنگ سکل میں آ جاتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ سکل بھی ایک بہتر انداز سے ہونے چاہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ رائٹنگ سکل میں جائے ہو